بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے اثر پڑھائی تو پہلا رکو اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکو سے سر نہ اٹھائیں گے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا اور نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچہ ساتھ علی بن ابو طالب کہاں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری صفحوں سے عرض کیا لبائک میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن کیا تم نے اگلی صفح کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ عزوجل نے مجھے بیان فرمائے ہیں عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صفح اور تکبیر اولہ سے دور کر دیا کیا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا عرض کیا کہ ان کی محبت اللہ تعالی کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعزان دی تھی میں اس وقت مسجد ہی میں تھا اور دو رکھتے ادا کی تھی پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولہ میں شامل ہوا پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ کے پاس گھر چلا گیا اور جا کر حسن حسین کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رمال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا میں نے رمال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا میں نے نماز کے لیے وضو کیا پھر رمال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانتیا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رمال کس نے دیا تھا عرص کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضیرات القدس کا پانی تھا اور رمال تمہیں حضرت میکائل علیہ السلام نے دیا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکو سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرے گا اللہ عزوجل اس سے محبت کرے گا اور جو تم سے بغص رکھے گا اللہ عزوجل اسے ہلاک کر دے گا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں